اسلام علیکم جی جب بھی بات آتی ہے چائنہ میں سٹڈی کے بارے میں تو آپ چاہے ریسرچ کریں آن لائن یا کسی سیانے سے پوچھیں جو کہ چائنہ میں رہ کے آ چکا ہو چاہے اس نے سٹڈی کیو یا نہ کیو تو آپ کو ہمیشہ دو ہی پروجیکٹ یونیورسٹیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے ایک پروجیکٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں ٹو ون ون پروجیکٹ اور دوسرا پروجیکٹ ہے اس کو کہتے ہیں نائن ایٹ فائیو پروجیکٹ تو یہ پروجیکٹ کیا ہیں ان میں کون کون سی یونیورسٹیز جو ہیں وہ آتی ہیں ان کی لسٹ میں اور ان کا کیا فائدہ ہے آج اسی بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو پہلے بات کر لیتے ہیں پروجیکٹ ٹو ون ون کی یہ پروجیکٹ انیس سو پچانوے میں نائنٹین نائنٹی فائیو میں سٹارٹ کیا گیا تھا چائنہ میں اور اس پروجیکٹ کا جو مین مقصد تھا وہ تھا کچھ یونیورسٹیز چائنیز جو ہیں ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرز کے برابر لانا اس پروجیکٹ میں ٹوٹل ایک سو سے زیادہ یونیورسٹیز جو ہیں ان کو لسٹ کیا گیا ہے اور ان یونیورسٹیز کو منسٹری آف ایڈوکیشن چائنہ کی طرف سے فنڈز بھی جاری کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے تعلیمی مایار کو اور اپنے ریسرچ ابیلیٹیز کو انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق لاسکے اس پروجیکٹ میں شامل تمام کی تمام یونیورسٹیز جو ہیں وہ چائنہ اور دنیا میں ٹاپ رینکنگ کی یونیورسٹیز ہیں اور ان تمام یونیورسٹیز کو انٹرنیشنلی ریکنائزڈ بھی کیا جا چکا ہے اب بات کر لیتے ہیں پروجیکٹ نائن ایٹ فائیو یونیورسٹیز کی تو یہ پروجیکٹ بھی ٹو ون ون پروجیکٹ کی طرح کا ہی ایک پروجیکٹ ہے انیس سو اٹھانوے میں جب بیجنگ یونیورسٹیز کی سمیح انیورسٹیز تھی تب اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا گیا تھا اور اس پروجیکٹ کا مقصد تھا جو ٹاپ رینکنگ کی 39 یونیورسٹیز تھی ان کو ایلیٹ یونیورسٹیز میں کنورٹ کرنا مطلب کہ ان کا جو تعلیمی میار ان کا ریسرچ میار تھا اس کو ایلیٹ حد تک بہت ہائی لیول تک لے کے جانا تھا جو یہ لسٹ ہے اس میں تقریباً 49 یونیورسٹیز جو ہیں 39 یونیورسٹیز آتی ہیں اور یہ تمام بھی ٹاپ رینکنگ کی یونیورسٹیز ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں ان یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کی تو جیسے کہ آپ نے آلیٹی جان لیا کہ یہ تمام ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز ہیں تو ان یونیورسٹیز میں جو تعلیمی میار ہے اس کو تو بہت زیادہ ہائی کر دیا گیا ہے بہت زیادہ ایلیٹ حد تک بہتر کیا گیا ہے تو یہ تھوڑی سی ایکسپینسیو بھی ہیں باقی یونیورسٹیز کے نسبت لیکن یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس انٹرنیشنل سٹاف موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کو مکمل تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو ہینڈل کرنا ہے یا ان کے ساتھ آپ نے کوپریٹ کرنا ہے تو اس لیے اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے چائنہ میں تعلیم حاصل کرنے آنا ہے تو آپ انہی یونیورسٹیز میں سے کسی ایک کا انتخاب کیجئے گا تاکہ آپ کو فیوچر میں کسی قسم کی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے پروجیکٹ 2-1-1 اور پروجیکٹ 9-8-5 میں جتنی یونیورسٹیز بھی آتی ہیں ان کی لسٹ میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے آپ وہاں سے جا کر چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی یونیورسٹی کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اگر آپ آلیڈی چائنہ میں زیر تعلیم ہیں تو آپ اس لسٹ کو چیک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کی یونیورسٹیز میں آتی ہے اگر آتی ہے تو کیا اس یونیورسٹیز کا جو سٹینڈرز ہیں وہ اتنے ہی اچھے ہیں جتنے میں نے بیان کر دیئے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ